دعا پر یوگ میں بھگوان سری کرشنہ جی نے براج بھومی واسیوں کو بھگوان اندردیو جی کے پرکوپ سے بچانے کے لئے اسی گووردن پروت کو اپنے ترجنی انگلی پر اٹھایا تھا اور اس گووردن پروت کو گریراج پروت بھی کہا جاتا ہے اور اس پروت کے پرکرمہ مارگ پر آپ کو رادہ اور شامکنجے سے ان یا بہت سارے درشنی ستلبی دیکھنے کو ملتے ہیں آج کی اس براج بھومی کی یاترہ میں ہم گووردن پروت کے سمپورن ساتھ کوز یعنی 21 کلومیٹر کی پرکرمہ کرنے والے ہیں ماتھورا کے نیو بس ٹینڈ سے 23 کلومیٹر کا سفر تے کرتے ہوئے ابھی ہم گووردن کے اس بس ٹاوپ پر پہنچ چکے ہیں اور جو بس کا ٹکٹ تھا وہ 30 روپے کا ٹکٹ تھا میرے پیچھے آپ جو یہ گریراج جی کا دان گھاٹی مندر دیکھ رہے ہو اسی جگہ پر سروپرثم درشن کرنے کے بعد 21 کلومیٹر کی پرکرمہ شروع کی جاتی ہے یہ وہاں پر گریراج مہارات جی کا دان گھاٹی مندر ہے اور ٹھیک اس کے سامنے آپ کو یہ والا پرکرمہ مارگ نظر آئے گا اسی جگہ سے 21 کلومیٹر کی پرکرمہ شروع کی جاتی ہے تو اس وقت صبح کے 9 بچ کر 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے پرکرمہ کی شروعات کر دی ہے پرکرمہ مارگ کے شروعات میں آپ کو ہنومان جیہاں پر نظر آئے گے ان سے آشیرواد لے کے آپ پرکرمہ کا آرمب کر سکتے ہیں پرکرمہ مارگ پر چلتے ہیں آپ کو یہ دو راستے نظر آئے گے ایک تو گاڑیوں کے لئے راستہ بنا ہوا ہے اور ایک ویشش راستہ بنا ہوا ہے پرکرمہ کرنے کے لئے تو اس والے راستے سے آپ چلیں دھوپ سے بچنے کے لئے آپ صبح جتنے جلدی پرکرمہ شروع کر سکتے ہیں تو کر دیجئے گا تاکہ آپ کو دھوپ میں کچھ بھی پرکرمہ کرنے میں تکلیپ نہ ہو پرکرمہ کرتے وقت تب آپ کو وہاں پر اور ایک راستہ نظر آئے گا جو کی اندر کی طرف گووردن پروت کی طرف ہو آتا ہے تو اس والے راستے سے بھی آپ پرکرمہ کر سکتے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ گووردن پروت کے بلکل پاس سے چلتا ہے تو آپ بھی اس اندر والے راستے سے پرکرمہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہتی بڑے بڑے پیڑے جن کی چھائے آپ کو ملتی رہے گی تو آپ اندر والے راستے سے ہی پرکرمہ کرنا تو لگ بگ 40 سے 50 منٹ کی پرکرمہ کرنے کے بعد ابھی میں اس انیور گاؤں میں پہنچ چکا ہوں انیور گاؤں سے پاچ منٹ آگے چل کر آتے ہی انیور گاؤں کے سیما پر آپ کو یہ والا سنکرشن کنڈ نظر آئے گا اس جگہ پر بھی آ کر آپ درشن ضرور کرنا سنکرشن کنڈ میں درشن کرنے کے بعد واپس سے ہم گووردن پروت کے جو نکرتم والا پرکرمہ مارگہ ہے اس پر آ چکے ہیں تو آپ اس والے پرکرمہ مارگہ سے چلے تاکہ آپ کو نیرنتر روپ سے گووردن پروت کے درشن ہوتے رہے یہ اپریل کا مہنہ ہے اس مہنے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس مہنے میں بھکتگان بہت ہی کم پرکرمہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گووردن پروت کے ہم بلکل پاس میں ہیں اور یہاں پر بھکتوں نے اپنے آستہ کے انسار یہاں پر گھر بنائے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم یہ راجسٹان کی سیما میں پہنچ چکے ہیں گووردن پروت کا تھوڑا سا حصہ راجسٹان کے سیما میں بھی آتا ہے یہ پوچھری کے لوٹا بھگوان شریف کسن کے مطر ہے بھگوان ناد دوارہ گئے تھے نا تب اپنے بھکتوں کو یہاں پہ یہ سکھا ہے بھگوان کے ان کو یہاں پہ بیٹھا دیا تھا کہ جو بھی میرا بھکت دنڈوٹی پرکرمہ کرنے آئے آپ ان کی یہاں بیٹھ کے حاضری لگانا اور میں کل پرسو لوٹ کے آ جاؤں گا اور جب تک لوٹوں گا نہیں آپ کو بھوک پیاز بھی نہیں ستائی گی یہ بردان میں دے کے جا رہا ہوں کل پرسو سے برسو بیٹھ گئے جب سے یہ ہائجری لگا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بھکتی یہاں پہ آتا ہے یہ تھاکور جی کو سیدھا اس کا بھاو پہنچاتے ہیں یہ بھگوان کے مطر ہے پوچھری کا لوٹا نام ان کا ایسے پڑا جیسے جب بعد میں جب تھاکوری چلے گئی نا ناد دوارہ تب ان کی سکھیاں آئیں تھی کھٹی ہو کر گئے کہ جی کانہ کو سکھا بیٹھ ہوئے جائے پت ہوئے گی کہ ہمارے کانہ کان چلے گئے تو ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی ایک نے کہا دوسری کو کہ تُو پوچھری کہ ہمارے کانہ کان چلے گئے ہیں دوسری نے کہا تیسری کو نہیں تُو پوچھری تو پوچھری پوچھری کر کے پوچھری گاؤں کا نام پڑا اور جب پوچھ کے لوٹ جاتی تھی تو لوٹا ان کو کہنے لگے اور لوٹا کا بھاو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہٹتا کٹتا بیٹھتی یہ تھاکور جی کے مطر ہیں مدومنگل نام پہ بھگوان کے آٹھ مطر ہیں ان میں ایک مدومنگل ہیں یہ بھائی ہیں یہاں پہ تھاکور جی کی پرتکشہ کر رہے ہیں ان کو کہہ گئے تھے کہ ہم کل پرسو لوٹ کے آئیں گے اب جب کبھی بھی تھاکور جی کی کل پرسو ہوگی یہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کب کل پرسو ہوتی ہے جب تک یہ آجری لگا رہے ہیں لگ بگ ڈھائی سے تین کلومیٹر کی پریقرما کرنے کے بعد ابھی ہم جتیپورا گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے اس جگہ پر بھگوان سری کرشنجی نے اپنے چھوٹی سی انگلی پر گووردن پروت کو سات دین اور سات رات تک اٹھا کر رکھا تھا اس جگہ پر گریراج مہاراج جی کے مخاربندہ کے درشن کیے جاتے ہیں اور یہاں پر دودھ اربن کرنے کی پرتہ ہے گریراج جی کے درشن ہو جانے کے بعد ابھی ہم جتیپورا کو پیچھے چھوڑ کر واپس سے پریقرما مارگا پر آ چکے ہیں اور یہاں سے ابھی ہمارا نیکسٹ پڑا ہوگا رادا کنڈ اور شام کنڈ جو کی جتیپورا سے لگ بک آٹھ کلومیٹر کے دھوری پر ہے لگ بک بارہ سے تیرہ کلومیٹر کی پریقرما کرتے ہوئے ہم واپس سے گووردن پہنچ چکے ہیں واپر آپ دیکھ سکتے ہیں واپر بورڈ لگا ہوا ہے چھوٹی پریقرما پرارمبا واپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی پریقرما کا بورڈ لگا ہوا ہے اسی جگہ سے چھوٹی پریقرما شروع ہوتی ہے جو کی دس کلومیٹر کی ہے لیکن ہم ہماری اکیس کلومیٹر کی پریقرما یہاں سے جاری رکھتے ہیں چلیے پانچ کلومیٹر کا سفر تے کرتے ہوئے فائنلی ہم رادا کنڈ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر رادا کنڈ ہے اور بیچ میں یہ والا مندیر ہے مندیر میں آپ درشن کر لیجے گا اور اس مندیر کے اس طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کنڈ ہے اور اس کنڈ میں آپ سنان بھی کر سکتے ہیں اسی جگہ پر بھگوان سری کرسنے جی نے عدیشتہ سور نامک راکشیس کا وعد کرنے کے بعد سارے تیرتوستلوں کا جل اکتریت کرنے کے بعد اسی جگہ پر سنان کیا تھا اس طرح سے آپ بھی اس رادا اور شام کنڈ میں سنان کرتے ہو تو آپ کو بھی سارے تیرتوستلوں کا پونی ملتا ہے رادا اور شام جی کے کنڈ میں درشن کرنے کے بعد وہاں سے ہم دو کلومیٹر کے دوری پرستیت اس کسوم کنڈ میں آ چکے ہیں یہ والی جگہ پراشین جگہ ہونے کے ساتھی میں یہ آدھیات میں سے بھی جڑی ہوئی ہے کسوم سروور سے دو کلومیٹر کے دوری پرستیت ابھی ہم مانسی گنگا پر آ چکے ہیں 21 کلومیٹر کی پرکرمہ کا یہ آخری پڑا ہوئے لیکن ابھی تک ہماری 21 کلومیٹر کی پرکرمہ پوری نہیں ہوئی ہے تو چلیے مندر میں چل کر درشن کرتے ہیں تو دیکھئے پرکرمہ کرتے ہوئے ہم واپس سے دان گھاٹی مندر کے پاس میں پہنچ چکے ہیں سبھے ہم نے اسی جگہ سے پرکرمہ کی شروعات کی تھی وہاں پر گری راج مہارات جی کا دان گھاٹی مندر ہے اور اس جگہ سے پرکرمہ شروع ہوتی ہے تو واپس سے ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں اور اس جگہ پر ہماری پرکرمہ سماپت ہو چکے ہیں کیونکہ اسی جگہ پر آ کر آپ کو واپس سے پرکرمہ سماپت کرنی ہوتی ہے مجھے پوری پرکرمہ تے کرنے میں 8 سے 9 گھنٹے کا سمجھ لگا سو اس پویتر گووردھن پروت کے ساتھ میں ہم اس ویڈیو کو یہی پر سماپت کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ ضرور کرنا اور ملتے آپ کو کسی اور یاترہ میں جے شریف کرشنا